یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے بٹن کی اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں جی آج میں بنا رہی ہوں تواکیما سپائسی تواکیما اور اگر آپ کو اس کی ریسیپ انگلش میں ریٹن چاہیے تو آپ کو میرے فیس بک پیج سے مل جائے گی فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیزینے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے بناتے ہیں سپائسی تواکیما توا میں نے رکھ لیا گرم ہونے کے لیے اس پہ تقریبا پانچ ٹیبل سپون اویل ایڈ کیا اور ون ٹی سپون زیرا ایڈ کریں فائیو ہنڈرڈ گرام میں نے یہاں کیما لے لیا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو چیزیں بتاتی رہوں گی اور ایڈ کرتی رہوں گی اس طرح زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور ویڈیو چھوٹی بنتی ہے توا پر کیما ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا جب کیما کا کلر چینج ہو گیا تو اس کے اندر آپ نے تھری ٹیبل سپون ادھرک اور لسن ایڈ کر دینے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکنے دیں تقریبا پانچ منٹ کے لیے اچھے سے اس طرح اس کو مکس کر لیا جی اب اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون یہاں سرخ مرچ ایڈ کی ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹیبل سپون اس میں سکھا دھنیا پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہا اس میں ون ٹی سپون آپ نے اس میں زیرہ پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر کے دھکن دے کے سلو ہیٹ پہ رکھتے تب تک جب تک کیمہ اچھے سے گل نہیں جاتا تو یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ تواسے ریلیٹڈ کی جتنی بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسیپی ہیں سب کی لینک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی تو وہ دیکھنا مت پھولیے گا بہت اچھی اچھی ریسیپی ہیں ڈسکرپشن بوکس میں جی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز چھوٹے چھوٹے کٹ لیئے تو ان کو ایڈ کر دیں 500 گرام کیمہ کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کر دیئے تو اب ہم دوبارہ سے اس کو ڈھکن دے کے تو تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے ڈھک کے رکھیں گے تاکہ پیاز تھوڑے سے گل جائیں جی ابھی اس ڈھکن کے ساتھ ڈھک کے میں پکا رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی اس میں ابھی بھی واقعی ہے میں نے اس کے اندر آدھا گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو ڈھک کے پکایا تھا پھر دوبارہ سے تو یہ اب کیمہ بھی گل چکا ہے اور پیاز بھی ہلکے ہلکے گل چکے تو اب پھر دوبارہ سے اس کو دو سے تین میٹ کے لئے رکھیں ڈھکن دے کے جی ابھی کیمہ بلکل گل چکا ہے اور پیاز بھی ون ٹیبل سپون اس میں کسوری میتھی میں نے ایڈ کی ہے بہت اچھی ہوشبو آتی ہے اس کی اور اس کے ساتھ ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیا وہ ایڈ کیا اور ایک سبز مرچی ان کو اچھے سے آپ مکس کر لیں اور اس ٹیج پر نمک مرچ مسالہ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو لگے کہ یہ مسالہ آپ کے ٹیسٹ کے لئے کم ہے یا مرچی تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے دو سے تین میٹھی اب زیادہ نہیں پکانا دو سے تین میٹھی اس کو پکائیں گے جی ابھی دیکھیں اس میں تھوڑے تھوڑے پیاز بھی نظر آ رہے ہیں ٹیمارٹر بھی نظر آ رہے ہیں اسی طرح ہم نے اس کا لکھ رکھنا ہے زیادہ نہیں گلانا ان کو اور اب سبز مرچی اس کے اوپر گارنش کریں اور اس کے بعد آپ نے چلی فلیکس ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی اگر زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو میں اس میں ون ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے تین ٹیبل سپون سبز دھنیا فریش کاٹ کے وہ ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کی اندر گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو رکھیں ایک سے دو منٹ کے لئے دم پہ اور یہ تبا کیمہ تیار ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ